بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ریمانٹ کے بارے میں کہ ریمانٹ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ریمانٹ کے لفظی معنی واپس بجوانا ہے یعنی میجسٹریٹ کے عدالت سے مقدمہ میں نمزد پیش کردہ ملزم کو واپس حوالات پیجنا ریمانٹ کی اقسام فیزیکل یعنی جسمانی ریمان جوڈیشل عدالتی ریمان این ٹرانزٹ یعنی سفری ریمان فیزیکا ریمانٹ کیا ہے اگر کسی شخص کے خلاف فی آر درج ہو جائے تو اسے گرفتار کرنے کی صورت میں سی آر پی سی کے سیکشن سکسٹی ون کے تحت انویسٹیگیشن اوفیسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مطلقہ علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے ان چوبیس گھنٹوں کے اندر اگر ملزم سے تفتیش مکمل نہ ہوئی ہو تو آئی ایو میجسٹریٹ کو وجوہات بتائے گا کہ تفتیش اور جرم سے متعلق سبوت اکٹھے کرنے کے لیے ملزم کا ابھی پولیس کی حراست میں رینا ضروری ہے عدالت جرم کی نویت وغیرہ دیکھتے ہوئے سی آر پی سی کے سیکشن ون سکسٹی سیون کے تحت ملزم کو کچھ دن کے لیے پولیس کی حراست میں دے دے گی اسے فیزیکہ ریمان کہتے ہیں ہمارے ہاں جسمانی ریمان سے متعلق ایک غلط فہمی ہے کہ شاید اس عرصے میں پولیس جرم قبول کروانے کے لیے ملزم پر تشدد وغیرہ کر سکتی ہے لیکن قانون کے مطابق پولیس کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ملزم پر کسی بھی قسم کا تشدد کرے اور اگر وہ ایسا کرے گی تو مجرم ہوگی جسمانی ریمان کا مقصد صرف ملزم کو اپنے پاس رکھ کر اسے تفتیش کرنا اور جن سے متعلق ثبوت اکٹھے کرنا ہے ثبوت ملزم اور مدعی دونوں کی طرف سے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں فیزیکہ ریمان کتنے دن کا ہوگا قانون کے مطابق میجسٹریٹ ملزم کو زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کے جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر سکتا ہے تاہم غیر معمولی نویت کے کیسز میں جسمانی ریمان پندرہ دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن میجسٹریٹ ایک تفعہ کی پیشی پر پندرہ دن سے زیادہ کا جسمانی ریمان نہیں دے سکتا نیاب قانون میں ملزم کو تین مہینے کے لیے جسمانی ریمان پر نیاب آفیسرز کے حوالے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ملزم خاتون ہے اور جرم قتل یا ڈکیتی نہیں تو آئیو کو اس ملزم کی کسٹڈی نہیں دی جائے گی بلکہ سی آر پی سی کے سیکشن وان سکسٹی سیون کے تحت وہ اس سے جیل میں ہی تفتیش کرے گا اور اس موقع پر جیل افسر اور کسی خاتون پولیس الکار کا بھی موجود ہونا ضروری ہے جوڈی شریمان ملزم کی گفتاری کے بعد سی آر پی سی کے سیکشن وان سیمٹی تھری کے تحت آئیو کو چودہ دن کے اندر جس میں تین دن مزید شامل کیے جا سکتے ہیں عدالت کے سامنے چالان مکمل یا نمکمل پیش کرنا ہوتا ہے چالان میں کیس کی تفصیلات اور ملزم سے تفتیش کی صورت میں جو ثبوت غیرہ کٹھے ہوئے ہوں ان کی تفصیلات درج ہوتی ہیں چالان پیش ہونے پر عدالت فائل دیکھنے کے بعد اگر یہ سمجھتی ہے کہ ملزم نے کوئی جرم نہیں کیا تو اسے مقدمہ سے ڈسچارج کر دیتی ہے تاہم اگر ملزم کے خلاف ٹھو ثبوت موجود ہوں تو ٹرائل کا بقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے اس دوران ملزم کو سی آر بی سی کے سیکشن تھری فوٹی فور کے تیت پولیس کی حراست سے لے کر جیل میں بیج دیا جاتا ہے عدالت میں کیس چلنے کے دوران ملزم جتنا عرصہ جیل میں رہے گا اسے جوڈیشہ ریمان کہا جاتا ہے ٹرانزیٹ یعنی سفری ریمان ملزم جنم کر کے اگر کسی دوسرے شہر فرار ہو گیا ہو تو پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے اور اگر گرفتار کر لیتی ہے تو قانون کے مطابق پولیس کو گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو متعلقہ علاقہ میجیسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاہم سفر اتنا زیادہ ہو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر واپس پہنچنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں پولیس ملزم کو جس علاقہ سے گرفتار کرتی ہے اس علاقہ کے میجیسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی اور گرفتاری اس کے نوٹس میں لاتے ہوئے اس سے ملزم کا سفری ریمان لے لے گی اس کے بعد ملزم کو اپنے علاقہ میں واپس پہنچ کر مطلقہ علاقہ میجیسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ لیکن جانے سے پہلے کائنلی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے جائے گا ٹینکیو